بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خوشی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشی کی دنیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے آمین سمم آمین آج میں آپ کے لئے بڑی زبردستی اور یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کو دیکھیں یقینا پتا چل گیا ہوگا کہ ہم حلوے کی ریسپی لائے ہیں لیکن یہ حلوہ کس چیز کا ہے جناب یہ ہے آلو کا حلوہ اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس حلوے کی سب سے یونیک اور زبردست جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گھی کے کونٹیٹی بہت کام ہوتی ہے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کے طرف ہم نے جی آلو بھال لینے ہیں چار میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے ہیں آلو کے لئے ایک پٹی بتاتے چلوں میں آپ کو آلو بوائل کرنے کے لئے آج کل اگر روز آپ کے آلو استعمال ہو رہے ہیں چاٹ میں دہی بھلو میں یا کسی بھی چیز میں تو آپ بوائل کر کے آلو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور سات دن تک کے خراب نہیں ہوں گے اگر بینا چھلے رکھیں گے اگر چھیل کے رکھ دی آپ نے تو وہ ایک دن میں ہی خراب ہو جائیں گے ہمارے جو آلو ہیں ان کو ہم نے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد ہم ان کو قدو کش کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست ہا ہمارے جو آلو ہیں وہ قدو کش ہو رہی ہیں ان کو ہم نے بلکل باریک اس لیے کرنا ہے کیونکہ ان کا جو ہے ایک سموسا پیسٹ بننا چاہیے اس میں گھٹلیاں نہ ہوں پھر کھانے میں مزا نہیں آئے گا آلو کا جو ہے وہ بلکل پیسٹ ہوگا تو زیادہ مزے گا ہلوہ بنے گا ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ویڈیو کو لائک کر دیں پسند آئے تو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف ہم نے ایک پین لیا ہے اور پین میں ہم نے ڈالے ہیں دو کھانے کے چمچ گھی کے اس میں آپ نے صرف گھی یوز کرنا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں ڈالڈا گھی یوز کر لیں آپ کی مرضی آپ اس میں دیسی گھی یوز کر لیں آئل یوز مت کیجئے گا کیونکہ آئل سے میٹھے کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا میں نے اس میں دیسی گھی کا یوز کیا ہے اور یہ ہوم میٹ دیسی گھی ہے انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ گھی نکالنے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اب میں نے اس میں دو چمچ گھی ڈالے ہیں اور گھی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تمام قدو کش کیے ہوئے آلو آلو کو ہم نے اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس لیے سے وقتن فوقتہ چمچ چھلاتے رہیے گا میڈیم آج میں آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس کا ہلکا ہلکا سا گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا جب گولڈن ہلکا سا کلر چینج ہو جائے کالوں گا تو اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ مزید ہمیں کیا کرنا ہے میڈیم آج میں رکھیے گا چمچ چلاتے رہیے گا آپ کو مسلسل اس پر کھڑے ہونے کے ضرورت نہیں ہے تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد آپ چمچ چلاتے رہیے گا اور یہ اس کی مطلب بھنائی ہو جائے گی اب ہم نے ایک کپ چینی کا اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ہمیں چاہیے تھا شگر پاورڈر شگر پاورڈر سے ہوتا ہے چینی جلدی میڈ ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے شگر پاورڈر ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو پکائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو شگر ہے وہ میڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو ہمارا حلوہ ہے وہ پتلا ہو چکا ہے آپ نے اس کو تھوڑی دیر اس کی اور بھنائی کرنی ہے تاکہ یہ تھک ہو جائے دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ بلکل آپ کو لکھوڑ دو اس کی نظر آرہی ہوگی اس کی کنسسٹینسی بھی تھوڑی پتلی ہے لہٰذا ہم اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے جب ہم اسے پکائیں گے اچھے طرح سے تو یہ تھوڑا تھک ہو جائے گا اور ہمارا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس میں ہم نے ایک پنچ صرف ایک چھٹکے ڈالنی ہے پیسی ہوئی سبز علائچی کی اور میوے جات جو ہے وہ آپ اپنے پسند سے ڈال سکتے ہیں کشمیش کاجو بادام جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑی سی کشمیش ڈالی ہے اور تھوڑا سی میں اس میں بادام ڈال رہی ہوں اور لے جی ہمارا جو حلوہ ہے وہ تھک ہو گیا ہے زبردست ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت زبردست بنا ہے ویری ویری ٹیسٹی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا دیکھ رہے ہیں آپ کیا زبردست اس کی لوک آئی ہے اور کتنا زبردست یہ بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ